عورت دھر کی تعلیم سے جو حضرت عمر جو اسلام میں آئے ہیں وہ گھر کی تعلیم کی برکت سے اس تعلیم میں آئے جس میں وہ خود عورت ان کے بہن بھی ہیں بہنوئی بھی اللہ ہمیں معاف کر دے بازار کی روٹی ہمیں پسند ہیں بازار کی بریانی کے پسند ہے بھولانی جگہ ناشتہ ملتا ہے کھا کے چل دیتا ہے تو خود دیندار بنے فرما بردار بنے اور تیری زندگی دیندار بنے گھر والوں کے بھی تو سوچ لیں ایک قرآن کی آیت مہتا اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گھر والوں کو دین سکھاؤ گھر والوں کو دین سکھاؤ گھر والوں کا دین یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ان کو بتاؤ بھائی کی ذمہ داری بتاؤ باپ کی ذمہ داری بتاؤ کیوں یا مرکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اببہ لے کر آئے ابو اپنے اببہ کو ابو کوحافہ کو اللہ کے نبی فرمانے لگے ان کو کیوں لارہے ہو میں ہی چل جاؤں نہیں ان کی ضرورت ہے یہ آپ کے پاس آئیں اببہ کو بھی لگانا ہے بیٹوں کو بھی لگانا ہے ایک صحابی دو بچوں کو لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جی کچھ خون میرا جہنم میں جانا چاہتا ہے کچھ جنت میں ایک ایمان لانا چاہتا تھا ایک نہیں لانا دونوں کی فکر عورتوں کی فکر مردوں کی فکر جوانوں کی فکر بوڑوں کی فکر ہمیں اپنی بھی فکر نہیں نا دوسروں کی ہم تو بہت زیادہ بہت زیادہ دیندار امت کی ارے امت تو بعد میں دیکھیں پہلے تو خود تو دیکھ لیں تو کہاں ہے امت کا کون حصہ ہے امت تیرے اببہ میرے چچا تیرے سسر میرے ماموں کا نام امت کون ہے امت اس واسطے میرے بھائیو دعوت کی پاکیزہ مبارت کو آپ کی زندگی کا جز بنانا ہے گشت ہوگا میرے ذمہ تعلیم میرے ذمہ میری مچید کا مشورہ میرے ذمہ مشورے میں بیٹھیں گے بغیر بات کریں مشورے میں بیٹھتے ہیں چودری بن کرو مشورہ کیا ہے جس دن یہ نہیں ہوتے اسی دن یہ سکون اتمنان سے ہو جاتا ہے جس دن یہ ہوتے ہیں اللہ اللہ تین دن لگایا ہے جان مسئبت کھاوی اتنا بولتا ہے کہ مشورے والوں کا دماغ خراب سنجیدہ بن کے بیٹھ بہت زیادہ بولا کوئی فکر مندی کے نشانی نہیں ہے فیصل نہ بناو تو ناراض ہو جاتا ہے سنجیدہ بندر یہ نبوت کا کام ہے نبی چالیس سال پر نبی بنا جاتے ہیں یہ کام بہت سنجیدگی کا بہت اونچ نیچ کا بہت معافی مانگنے کا بہت زیادہ خدا کے سامنے رونے کا بہت زیادہ خدا سے درخواست لگانے کا سارے عالم کی بے دینی کی ضرور فکر کریں گے لیکن ابتداء اپنی ذات سے کریں گے میری نماز صحیح ہو میرا تعلیم کا جائے بیٹھنا صحیح ہو دوسروں کی بھی محنت کریں گے لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں مہینے میں ایک بار تین دل لگانے کافی نہیں دو جماعت بن گئی دوسری کو ملے جا اللہ نے دو برتبہ لگوا دی تیشری جماعت تیار ہو گئی لو جی میں تیار ایک بستی میں جانا ہوا ربوں کے ساتھ ایک نکت جماعت تیار ہو گئی گاؤں والےوں سے مشورہ ہوا بھئی کون لے کے جائے گا کہنے میں کہ مرکز میں ہمارا ایک آدمی آ رہا ہے چلہ لگا کر وہ امیر بن جائے گا میں نے اس کے کوئی کھیتیوٹی نہیں ہے تو اس کے پاس تو سب سے زیادہ زمین ہے اس گاؤں میں لیکن اس نے یہ کہا ہوا ہے جو جماعت تیار ہو جائے گی میں تیار ہوں اس کو لے جانے کے لئے ذمہ داری جو آدمی خدا کی کام کی ذمہ داری اوڑے گا خدا کی کام کی ذمہ داری لے گا اللہ اس کی ذمہ داریوں میں آسانی کر دے تو خدا کا بن جا تیرے سارے کام آسان لیکن کام کریں گے خدا کے لئے کاموں کے لئے نہیں ہم قرضے کی ادائیگی سے کے لئے بیماری کی جائے چھٹکارے کے لئے جماعت میں نہیں جائیں گے اللہ کا عمر سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر جائیں گے یہ زمنی کام ہو جائے اگر میرا اللہ راضی ہے تو بیماری میں بھی خیر ہے اور اگر میرا اللہ راضی ہے تو میں مقروض ہو کر جاؤں یہ بھی بہتر میں تو اللہ کی رضا مندی چاہتا ہوں اس واسطے میرے بھائیو آپ حضرات تو یہ فیصلہ کر کے جائیں اس کام کو اوڑنا ہے کیوں یہ جتنی جماعتیں آ رہی ہیں دلی والوں کے ذمہ ہیں ان کو ترجمان دینے مدینے والوں نے ہر جماعت کا ساتھ دیا ترجمان بھی دیئے رہبر بھی دیئے اور توشہ بھی دیا اور ہر ماں ستائیس جگہ اللہ کے نبی گئے ہر جماعت میں گئے بہت ساری جماعتیں اللہ کے نبی نے بھیجی ہر جماعت میں مکہ کے لوگ مدینے کے لوگ اور جب دینے کے نمبر آیا تو مدینے والوں کو کم دیا ہے مکہ والوں کو زیادہ دیا مہاجرین کو کم دیا انسار کو زیادہ دیا انسار کو کم دیا ہر تقاضے دعوت کے دین والوں کے ذمہ جو بوجھ لیتا ہے اللہ اسے کم لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کا حدود ایک کام لے کر آیا اللہ نے دوسرے بڑے کام کے ذمہ داری دیتا ہم تو کام لے کر جائیں گے کام لے کر آئیں گے یہ اثر سے لے کر اشراق تک کا وقت ہے یہ نہیں کہ بھاگتے بھاگتے عشاء میں آئے اور عشاء کے بعد چلے گے اور نماز کسی اور مچھد میں یہ کتنی کمزور بات ہے کعبے میں نماز میں پڑھ کے کسی اور مچھد میں پڑھتا ہے کعبے تو سبھی سبھی بیٹیاں مچھد کی ساری مچھدیاں کعبے کی بیٹیاں ہیں لیکن جو مہاجرین کی انسار کی قربانی دینے والوں کی مچھد میں اثر ہے وہ عام مچھدوں ہو جائے یہاں سال لگانے والے دوسرا سال لگانے والے زندگیاں لگانے والے یہاں بڑے بڑے تقاضی لے کے جانے والے لوگ آئے ہوئے ان کی نماز چھ آدمیوں کا حج قبول چھے لاکھ کا قبول اور جس مہلے کی بازار کی نماز میں تو پڑھ رہا ہے وہ تو تیرے مہلے میں ویسے مچھد تھی کام کو سمجھنا کام کو لے کے چلنا کام کے مزاج کا بننا ہم جمعراتی نہیں ہیں ہم تو بھئیا ہر وقت کے ہیں دعوت کی تقاضوں کا بوجھ لینا دعوت کی ذمہ داری میں لینا جب آدمی خدا کا کام کرے گا اللہ نظام بدل دیں گے اللہ اس کا نظام بدل دیں گے یوں کہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور ایک پہاڑ کے قریب کی جماعت جماعت کی رہبری فرما رہے ہیں مدینہ والے کہہ رہے ہیں خطبہ تو ہن سے دے رہے ہیں اور رہبری کس کے ہو رہی ہے اور وہ جماعت کہہ رہی ہے آواز تو مدینہ کی ہے حضرت عمر کی ہے لیکن دکھائی تو دے نہیں رہے خدا آوازیں پرچا دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے قافلے کو لے کر بہرین کے سمندر سے گزرے خربی نہیں بھی گئے اور گھوڑوں کے نیچے کے پیر نہیں بھی گے اور میدان پار کر گے سمندر کا میدان خدا کی مدد بنو اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں جو خدا کے کام کرے